ایسا ایسا ریچھے خوادیر حضرات اسلام علیکم میں ہوں تابش آشمی آپ دیکھ رہے حال نامنی ایپ پریزینٹ بائی آئیڈیاز بائی گل احمد اینڈ سنسل وریکٹ کا ورلڈ کپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جاری اور ساری ہے ہمارے پاس موجود ہے خوبصورت سا پینل سب سے پہلے ان کا انڈرڈکشن میرے ساتھ موجود ایک ایسا پلئر جس نے بڑے بڑے کھلاریوں کو چٹائی ہے خاک اور راؤنڈر خطرناک عبدالرزان وزاق بھائی کے ساتھ موجود ایک ایسے بولر جن کو ہم کہتے ہیں کہ بولر ہیں کامل ہمارے پینل میں شامل محمد عامل اور پہلے بھی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں آل ڈاؤنڈر بہترین آدمی حسین عماد وحسین میش پہ باز کریں گے ہیں اگر کل کا تو نہ ساتھ دیکھ لیں جھانگ لیں کل آپ لوگوں نے کیا پیڈکشنز کی سب سے پہلے کل کی پیڈکشنز دیکھیں گے دکھاؤ بیٹا کل کیا کیا ہوا ہے یہاں پر عماد نے کہا انڈیا رزاق بھائی نے کہا انڈیا آمیر نے کہا انڈیا اور میں نے کہا بنگلہ دیش آپ تینوں کے پلیس ٹوئنٹی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کے بیچ کی بات گئے رزاق بھائی بنگلہ دیش ورسز انڈیا بنگلہ دیش نے ٹوزی تا بیٹنگ کا فیصلہ کیا ایک وقت پہ لگ رہا تھا سالے تین سو سکور کر دیں گے مگر کیونکہ وہ ایشین ٹیم ہے ہمارے پیٹی بھائی ہیں ایک کلیپس ہوا اور جو بنگلہ دیش ہے وہ ٹوٹل ٹو ففٹی سکس اور ایڈ بنا کر پچاس آور میں ختم کر گئی انڈیا کی ہیلنگز آئی تو ایسا لگا کہ یہ بلکہ وہی جیتنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی چانس ہی نہیں دے رہے انہوں نے ایک آلیس اشاریہ تین آور میں یہ چارگٹ اچیف کر لیا کولی نے ایس یو جوال ایک سینچری مار دی ان کے لئے نورمل ڈی اٹ ورک تھا سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا ایمات سے بنگلہ دیش کا کلیپس یہ کوئی ایشین ٹیمز کا کوئی سٹائل ہے یا یہ ہو جاتا ہے ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں جب لتنداز کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ 300 پلس کرے گی بنگلہ دیش لیکن وہی بات میں آپ کو کہوں گا کہ ایکسپیرینس اتنا اچھا اچھی بالنگ کی انڈیا نے انہوں نے وکیٹ ریڈ کی ان کے سپننس نے نپی تولی بالنگ کی اس کی وجہ سے پریشر کیا اور وکیٹس لیں اور یہی خوبصورتی ہے انڈین ٹیم کی سو فار ٹورنمنٹ میں کہ جب بھی پریشر ان پر آتا ہے ان پر دو تین دفعہ آیا ہے پریشر لیکن انہوں نے بہت اچھی طرح کوپ کیا ہے یا تو فاسٹ بالنس کر رہے ہیں یا بیچ میں میڈل آورز میں سپننس کر رہے ہیں مجھوں گا بغنہ دیش نے انڈیا کے خلاف جو سکور کیا وہ پاکستان سے کم از کم ساٹھ رن آگے تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے بہتر بیٹنگ لائن اپ ہے یا ون آف کیس ہے دیکھیں باڈی لینگ بھی بڑی اچھی تھی اور دیکھیں اب انہوں نے تنزید حسن تمیم کو کھلایا ہے تمیم کو اور لیٹن داس جو ان کی اپننگ چل رہی تھی تو یہ باڈی لینگ یہ ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ انڈیا کے خلاف اس طرح کی انٹینٹ ہے آپ کی تو آپ کسی بھی بولر کو فیس کر سکتے ہیں اور بات یہ ابھی آپ نے کی انڈیا کی ضروری نہیں کہ انڈیا یہ ورلڈ کپ جیتے مجھے پتا ہے میں تو اپنی طرف سے انہیت پر یہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ٹیم میں جیت رہی ہوتی ہیں ایک میچ ایسا تھا سمی فائنل اس میں بیڈ لک ہوئی نہیں تو آپ ٹورنا میٹ سے بائے یہ کرکٹ میں ہوتا ہے پر بنگلہ دیش کی انٹینٹ بہت چیزی تاس جیت کے انہیں بڑا اچھا فیسرہ کیا بیٹنی کرنے کا تھوڑا سا اگر میڈر آرڈر میں تھوڑا سا کرتے تو ڈیفنیٹ یہ 300 کر لیتے شاکیب کا لاؤس ہوا آج انہیں وہ شاکیب نہیں کھیلا شاکیب نہیں کھیلا اس کے 50 ساتھ رنوی کم ہو گئے آمیر بھائی آپ سے بات کروں گا آج آپ خوش لگ رہے ہیں آپ نے سیلیکٹ کی آور ٹاپ فائی فلیئرز میں ویرات کو لی کو ویرات نے آج پڑی بہت اچھی سینچری سکور کی کیا کہیں گے ویرات کے بارے میں تین چار سنہری الفاظ ویرات کے لیے وہ جوب ایزی کر دیتے ہیں گل اور شرما جس طرح کو انہوں نے سٹارٹ دیا آدھا میچ انہوں نے اپننگ میں ہی ختم کر دیا تھا جس طرح شرما کھیل رہے تھے وہ آتے ہیں وہ اپنے انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جوب آسان کرتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ انڈیا کلیپس کیوں نہیں کر رہا وہ سٹارٹ جو دیتے ہیں اپنر لیکن وہ جو آتے ہیں نیچے والے وہ پھر آتے ہیں وہ پارٹنش بیلٹ کرنے کی کوئی چیز ہے نہ کہ اسی فلو میں کیلے یہ سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے ہماری جو باقی ایزیان سٹیم میں سری لنکا باکستان بنگلہ دیش بانستان وہ کرتے ہیں کہ اپنر سٹارٹ دیتے ہیں آتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پارٹنش بیلٹ کیسے کرنی ہے وہ وہیں پہ کوئی آٹ کر رہا ہے کوئی ساتھ کر رہا ہے بیچ میں کوئی پچیس تیس والا بھی نہیں ہے نا کہ اس نے پچیس کیا اس نے تیس کیا اور پچاس آٹ کی پارٹنش اور یہی مین جو ہے وہ آرہے ہیں پرابلم آرہے ہیں ایزیان رضا بھائی آپ نے کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انڈیا جیت جائے مگر ویلڈ کپ میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں شخصہ ہو رہا ہے بس بلا جی میں کہ شاید وہ انڈیا کو جتوانا چاہ رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مگر آسا ہوا کہ وائٹ بول کر آئی بنگلہ دیش نے جانبوچ کر جب یہ دیکھیں آپ مگر دین ہی گئی کیونکہ کولی کو کچھ ہی رن چاہیے تھے ایک دو رن چاہیے تھے وہ بھی احران تھے کیوں ایسا کیسے ہو رہا ہے یہ وائٹ نہیں تھی یہ ایمپائر کو کال کر کے پوچھیں زرہ ایمپائر کو یہ لگا کہ اس نے جان کے ٹانگ آگے کی ہے تو کئی دفعہ ایمپائر اس طرح کر دیتے یہ وائٹ بول تھا ایمپائر کے چہرے پر جو مخصوص مسکرات اس طرح کی رزاد بھائی پر مسکرات اپتی ہے نہیں اس کو کال کر رہی ہے اس کو کال کریں میں کال کروں ہے رزاد بھائی اس نے کوئی آپ کے راز بتا دیا مسئلہ ہو جائے گا کل پاکستان اور اسٹریلیا کا میچ ہے آج بڑی رات ہے آپ لوگوں سے بیک سٹیج بات ہو رہی تھی تو امہات بہت ہی پر امید تھے کل چار سو بنائے گا پاکستان کیا ہو گیا ہے آپ کو نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کل انٹینٹ سے کھیلے گا ساڑھے تین سو بھی ہو سکتا ہے بینگلور ہے چار سو ہو سکتا ہے پوسیبل تو سب کچھ ہے کیونکہ بینگلور کا وکڈ اور گراؤنڈ ایسا ہے رزاق بھائی اور آمیر زادہ بتا سکتے ہیں کہ ہائی سکورنگ گیم ہوگا اور پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرے اور آئی سکورنگ رنز کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے ساڑھے تین سو پلس ہونا چاہیے رزاق بھائی آپ نے بینگلور میں کھیلا ہوئے جی جی کھیلا ہوئے چھوٹا گراؤنڈ ہے گراؤنڈ چھوٹا ہے پر انہوں نے رینیوڈ کی یہ ساری چیزیں گراؤنڈ مٹی اس کی گراس ویرہ سارا گراؤنڈ تو سارے تقریب میں چھوٹے اتنے بڑے گراؤنڈ نہیں ہے وہاں میں اور بات یہ ہے کہ بھی بات چل رہی ہے پاکستان کی انٹینٹ ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگوی سے پتا چل جائے گا آیا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جو میچ کھیلے اس کا پریشر ابھی تک ہے اچھا آپ جیسے پاکستان اترے گی گراؤنڈ میں آپ اس کو دیکھ کے بتا سکیں گے کہ پاکستان کی باڈی لینگویز آپ جیتنے کی ہے ہارنے کی ہے دیکھیں پتا چل جاتا ہے پر کرکر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں نا اتنا اچھا سٹارڈ اگر بنگلہ دیش کو ملا پاکستان کی بھی اچھا سٹارڈ ملتا ہے تو سڈلنی ایک دو بیٹے گر جاتی ہیں تو پھر میچ وہی بھی آ جاتا ہے ایک دو بندے کی انٹینٹ سے نہیں جتنے ہماری ساتھ پلیئر ہیں ان کو فولی اسی انٹینٹ سے کھیلنا پڑے گا فیلس کھیلنا پڑے گا اور باقی کے چار جو ہوں گے باقی کے چار وہ کھیل لیتے ہیں جو بھی کر لیتے ہیں آمیر آپ سے سٹارٹ کروں گا کل پاکستانہ کا ٹوس جیتا تو اس کو بیٹنگ کرنی چاہیے یا بالنگ بیٹنگ 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 بھائی بیٹنگ 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 بھائی ایسا ہے کہ صرف یہیں پہ ایکسائیڈ نہیں ہے لوگ ہمارے سینئر ریپورٹر فیزان لکھانی اس وقت بینگلور میں موجود ہیں انہوں نے بینگلور کے لوگوں سے بات کی کیا وہ بھی اتنا ہی ایکسائیڈ نہیں کل کے میچ کے لیے دیکھتے ہیں فیزان کیا لائے بیٹنگ بلکل ہارنا منع ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی ہارنا منع ہے میں اس وقت چینہ سوامی سٹیم کے باہر موجود ہوں آپ تو سپر اسٹراز کے ساتھ موجود ہیں میں یہاں فینس کے ساتھ موجود ہوں جو کل اچھی کرکٹ کی یہاں توقع کر رہے ہیں پاکستان سے ان کو کیا امیدیں ہیں ورلڈ کپیں انہی سے جانتے ہیں پاکستان سے کل آسٹلیا سے میچ ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم بینگگور میں کھیل رہے ہیں یہاں 50-50 چانسز ہے سر آپ کو کیا لکھتا ہے کل پاکستان سے کونسا پلیئر اہم ہوگا پاکستان ٹیم سے آپ یہاں کیا امیدیں لگائے شائن آفریدی کی جو سوئنگ رہے گا نا وہ جبردست رہے گا میں فرس ٹیم دیکھ رہا ہوں فیزیکل دیکھ رہا ہوں میں نے ٹکیٹ خرید لیے میں کل پورا میچ دیکھوں گا اور پاکستان کو سپورٹ کروں گا اچھا پاکستان کے کوشتیں بولا تھا ہمارے لئے کوئی چیئر نہیں کرتا تو کل آپ لوگ چیئر کریں گے کیا پاکستان پاکستان کو چیئر کریں گے پاکستان کرکیٹ آپ لوگ کے انتظار ہے کل شائن کی چمک دمک دیکھنے کا بلکل 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 آج کل سنچوری مارنے والا انشاءاللہ اور رضوان دوبل سنچوری مارے گا تو آپ بھی پاکستان کے لئے سب چیئر کریں گے وہاں پہ بلکل بلکل ہاریس روک کرے گا اچھی بولنگ ہاریس روک اچھی بولنگ کرے گا شاہین سے ہاں بولیے شاہی نافری تھی بولنگ دیکھنے میں مزہ آئے گا جو فینز کرکیٹ کے وہ پاکستان ٹیم کو چیئر کرنے کے لئے تیار ہے کل پاکستان آسٹریلہ کا میچ ہے تابش آپ کے پروگرام کا نام ہارنا منع ہے ان فینز کا بھی پاکستان ٹیم کے لئے یہی پیغام ہے کہ ہارنا منع ہے اچھا کھیلیں اچھی کرکیٹ کھیلیں اور شاہیکین کو ایک اچھا انٹرٹین ہونے کا موقع ہے انشاءاللہ تالے ہونے چاہیے مہدان کے لئے بھائی انڈین کراؤڈ بڑا پرمید ہے کہ کل بابر آجم سنچوری مارے گا مارے گا کہ نہیں مارے گا مجھا آجائے گا ایسی باری کھیلے گے بابر آجم اور رجوان اچھا ابھی ہم لوگ نا بوڈی لینگویج اور انٹینٹ کی بات کر رہے ہیں ہمیں لگ کیوں رہے کہ پاکستان کی بوڈی لینگویج جو ہے نا وہ تھوڑی صحیح نہیں نظر آ رہی کیونکہ آپ دیکھیں ہماری تھوڑی اوپننگ سٹرگل کر رہی ہے اور ہمارے اب بولنگ سٹرگل کر رہی ہے یہ دونوں اوپنر اور جو نیا بول کرنے والی جو پیر ہوتا ہے یہ ٹون سیٹ کرتے ہیں میچ کا ٹھیک ہے جب نیا بول جب پہلا ہوگا آپ ایسا بولر بولنگ کرتے ہیں اگر آپ چڑھ کے بولنگ کرتے ہیں بیٹ میں ایک آدھ وکڑ مل جاتے ہیں ایک اچھا اوپر جاتا ہے پوری بولی لینگویج جاتے ہیں ایسی طرح اچھا سٹارٹ مل جائے اپننگ میں پوری جو دگاوٹ میں ٹیم بیٹھی ہوتی ہے ان کی بھی بولی لینگویج بہتی ہوتی ہے ہمیں پرابلم یہی پہ آرہی ہے دونوں طرف سے سٹارٹ ایسی آپ پی ایسا کھیلتے ہیں کونٹی یہ سارے کھیلتے ہیں وہاں پر اتنی پرفارمنس کی اچھی ہوتی ہے کیوں ہوتی اس لیے کہ وہاں پر اتنی ٹنشن نہیں ہوتی وہاں پر سارے کانفرنڈ ہوتے ہیں جو منیجمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ریلیکس ہوتے ہیں پاکستان کی منیجمنٹ میں لوگ ٹنس ہوتے ہیں ان کو چاہیے اسی ون کسی طرح بھی جیتے ہیں یہ یہ سوچ اچھی نہیں ہوتی آپ کو ریلیکس رہنا چاہیے پلیئروں کو بلکل فیڈم ہونا چاہیے جائے ہیں اپنی جاب کی گیم کریں جا کے ٹھیک ہے بھائی پاکستان کی اوپننگ بولنگ اور اکانومی سٹرگل کر رہے ہیں اسی بات پر ہم چلتے ہیں آڈینس کے پاس ان کے پاس بھی سوالات ہیں اسلام علیکم ارے نہیں سب سے نہیں صرف جس کے پاس مائے کے ان سے بات کر رہا ہوں بھائی اسلام علیکم میڈم کیا نام ہے آپ کا جنت الفردوس جنت الفردوس میڈم کیا کرتی ہیں میں ہوس وائف ہوں ہوس وائف ہوں گھر میں ہی جنت ہے سوال کس سے جی میڈا آپ سب سے سوال ہے سر آپ بھی میچ کھیلتے ہیں نو نو گنٹے کا میچ ہوتا ہے ہر روز آپ یکیناً دیکھتے ہوں گے پڑ آپ بورڈ نہیں ہوتے بھائی کرکٹرز جو ہے وہ کرکٹ دیکھتے ہوئے بورڈ ہوتے ہیں یا شوق سے دیکھتے ہیں میں تو اپنا بتا سکتا ہوں ای تنک پرکٹ سے ہم سب کو ہی پیار ہے ہم لوگ بہت لکی ہیں یہ ہمارا پروفیشن ہے ہماری ہماری ہوئی ہماری 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 پروفیشن ہے میں تو سارا دیکھتا ہوں اور مزہ مجھے بہت آتا ہے کرکٹ کے اوپر رسی بھائی آپ دیکھتے ہیں نو نو گھنٹے ہم دیکھتے ہیں جب میں فسا ہو جب یہ ہو کہ پاکستان ہار رہا ہے پھر جیتنے کی طرف جائے اس طرح کی سائیڈمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں جب ایک نورمل روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر نہیں دیکھتا ہے یہاں کوئی بیٹسمن سلوک کر رہا ہو ہیٹنگ کر رہا ہو یا بولر آؤٹ کر رہا ہو تو پھر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں صحیح بات آمیر بھائی ہم تو جب بھی آپ بولنگ کرتے ہیں محس دیکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں مہاب بچے کو روز دیکھتے ہیں بہر نہیں ہوتے ہیں کرکٹ بھی ہمارے لئے ایسے ہی ہے کیونکہ ہمیں ساری زندگی کرکٹ کو دی ہوتی ہے کتنے سیکس فائزز کی ہوتے ہیں کرکٹ کے لئے کرکٹر بننے کے لئے کرکٹ نے ہمیں پالا ہو ہے کرکٹ نے ہمیں ازبار دی ہے تو ہم کرکٹ سے بہت نہیں ہوتے ہیں اسلام علیکم دوارہ کہیں گے دوارہ بات چیت کا آغاز کریں گے سلام علیکم والیکم اسلام میک مو گے والیکم اسلام کیاا نام ہے نورے سہر نورے سہر نورے سہر سوال تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کے لئے ایک مشورہ لائیوں کہ چراغے فکر بوجا کر سوتے ہیں نصیب کی شمعہ جلا کر سوتے ہیں وہ شوہر نصیب سے سوتے ہیں جو اپنی بیوی کے پاؤں دوبا کر سوتے ہیں یہ مشورہ کے لئے ہے میباس سونے میباس سونے یہ خاص آپ کے لئے ہے ہاں ہاں میں دبا کر سوتا ہوں بھائی بھائی میں ست بتاتا ہوں میری بیگم بہت منت کرتی ہیں اگر کوئی شوہر اپنی تھکی بھی دے گا دبا کی بھی سو جائے کوئی بری بات ہاں ایسا ہے بیٹھ جو بٹا اگلا قول ہے اسلام علیکم میڈم دوبارہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نوشین وسیم عام سا نام رکھا آپ نے نوشین وسیم کر لیں اس وقت یہ ہی ملا تھا کیا کرتی ہیں میڈم میں ہاؤس وائف ہوں آپ بھی ہاؤس وائف اسلام علیکم آپ تینوں کو بہت خوش ہوئی یہاں آکے مجھے تو آج اچھا قویسن یہ ہے کہ اکثر یہ سپورٹسمن کو دیکھا گیا ہے ہمیشہ سے یہ دیکھتی آئی ہوں جتنی ایج ہے کہ یہ سپورٹسمن تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اسٹرڈیز میں اتنے پیشنیٹ نہیں ہوتے پلائی میں ٹھیک ہے وجہ کوئی خاص اس کی جواد بھائی پلائی والائی میں نہیں دیکھیں کیونکہ ہمیں بہت ارلی سٹیج پہ پرکٹ کو ٹائم دینا پڑتا ہے میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں میڈیکل یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تھا اور اس میں 85% اٹنڈنس دی میں پاکستان آئنٹین کے ساتھ میں اور ہمیں ٹور کر رہے تھے وہ کر نہیں سکتے تو ایک چیز چیز چوز کر نہیں دی اور ہم لوگ بہت لکی ہیں ہم نے کرکٹ چوز کیا اور آج یہاں پہ کھڑیں میں بھی سٹیڈی میں اچھا تھا میں نے کمپیوٹر سائنس کی ہے میں کمپیوٹر سائنس سے پاس کیا میں کمپیوٹر سائنس سے پاس کیا ہے ہم بھی اتنا زیادہ پڑھ نہیں سکے میٹر کے بعد گھر کلاد ایسے تھے اور کرکٹ کا شوق ایسا تھا کہ پیشن تھا مگر اپنے بیٹے کو آپ ازادت دیں گے کہ پڑھائی چھوڑ کے آپ نے A-Level کر لی اب اس کو میں نے کہا فل کرکٹ کر لو ویڈے گوڈ کیونکہ وہ اچھی کھیلتا ہے ٹھیک بات ہے صحیح ہے ویڈے گوڈ اگر بھے بچے میں ٹیلنٹ ہو تو ایک اس کو وہ بھی سپورٹ کرنا ضروری ہے ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کرکٹر بچے پوٹینچل ہو کرکٹر کا تو اس کو پڑھائی کا ٹیوٹر لگا دیا جاتا ہے اور کرکٹ سے منا کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ تھی کہ پڑھائی کے لیے بھی ٹیوٹر لگاتے اور کرکٹر کے لیے بھی کوش لگاتے تاکہ وہ دونوں فیلز میں ایکسیل اب ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کچھ افورڈ نہیں کر ساتے فیس بچوں کی تو ان کو مجبوراً بچے جب کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا تو خوش ہوتے ہیں یہ باکستان کے اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہاں دکھی بات ہے مگر صحیح بات ہے ہر پیڑنٹس گھر کے بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے بہت صحیح بات ہمیں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں میڈم تالی مجھے میں رزاق بھائی کو آپ صحیح بات کیا اللہ علیہ وآلہ رزاق بھائی کرکٹ نہیں کھیل رہا لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی فٹنس دیدنی ہے تو کیا کرکٹر کو عدد پڑھ جاتی ہے دیکھیں ڈائیٹ کا بڑا اس میں ہے اور اگر ہم ٹریننگ نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور ہم جب یہ ٹریننگ کرتے ہیں ہم اور اچھا اپنے کو فیل کرتے ہیں ایکنا پیشن ہوتا ہے نا انجوائے کرتے ہیں تو یہ جب آپ کو انجوائے کی فیلنگ آ جاتی ہے پھر چھوڑ نہیں سکتے آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھنا ہے آمیر بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جس دن ایکسائز نہ کریں اس میں دکھی فیل کرتے ہیں فیل ہوتا ہے لیکن اس فٹنس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آپ کھاتے کیا ہو ہوتے کس ٹائم ہو یہ آپ کی ساری ایک چیزیں آپ ٹریننگ کتنی کرتے ہو کونسی ٹریننگ کرتے ہو تو یہ ایک پیکیج ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کو فیل کر رہے ہو تو وائی نوٹ اچھا اماد بھائی ایک سوال ہے اور یہ نے کرکٹ ٹیم میں کیونکہ آپ لوگ کھیلیں کونسا ہماری ٹیم میں ایسا پلائر ہے جو فٹنس پہ دھیان نہیں دیتا مگر تب بھی چابک بہت ہے ایک نہیں ہے اس سے کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں مگر بہت تیز ہوتے ہیں وہ اہ ایسا 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 پاسیبول نہیں ہے وہ تھوڑے افسے کیلئے ہوگا پھر پھر ہم ایسا پاسیبول نہیں ہے جو بھی تیز ہوگا اس کے پیچھے معنیت اور اس کے فٹس وہ سٹس ہوگا اگلا اگلا اسلام علیکم بھئی ویلکم اسلام کیا نام ہے آپ عبداللہ عبداللہ کیا کر رہتے رہتے ہو بی بی اے گھا رہا ہوں ابھی بی بی اے گھا رہا سوال سوال میرا آپ سب سے ہے کہ بولو یہ پاکستان نام کی ہے انڈیا جا کے میچ کھیل سکتا لیکن انڈیا پاکستان میں آ کے کیوں نہیں میچ کھیل سکتا یہ ہم سے بنتا نہیں ہے یہ تو پتہ کہ ہم چاروں کے بس میں نہیں ہیں لیکن رضا بھائی آپ کو کچھ پتہ ہے انڈیا ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ امپروو نہ ہو فائنینشلی پاکستانی بورڈ کو فائدہ نہ پہنچے ان کی انٹینٹ یہ ہے اس لئے انہوں نے بائیکارڈ کیا ہو ہے حالانکہ کوئی وجہ نہیں ساری ٹیمیں آ کے کھیل رہی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کھیلے اور وہ انڈیا جب پاکستان آ کے کھیلے گی تو فائنینشلی پاکستان کو بڑی سپورڈ ملے گی اور کرکٹ کا پیشن ڈویلپ ہوتا ہے بلکل بھئی ہم ایزا پاکستانی کو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ میچز ہو از کومن مین تو ہماری خواہش ہے اللہ کرے آگے چل کے ہو تینکیو اگلا اسلام علیکم میرے اللہ محمد قیوم اسلام ہے محمد قیوم نام ہے آپ کا کیا کرتے ہیں محمد قیوم میں بی ایس ایس کر رہا ہوں بی ایس ایس سوال میرا قویشن آپ سب سے ہے کہ لائف میں کس ایس میں آ کے آپ کو پتا چلے کہ میں بس کرکٹ کے لئے ہوں دوسرا میں نہیں کام کر سکتا میں سب سے پہلے لائف کے سب سے ایکسپیرینس جادمی سے پوچھوں گا رزاق بھائی آپ نے لائف ہم سب سے زیادہ دیکھی یہ بتائیے نہیں میرے بات سے کتنا گو میں بڑا ہوں بتا رہا یا رزاق بھائی کمپیرٹیو بات ہو رہی ہے اچھا یہ ساتھ کھڑے ہوئے اچھا آپ لوگ انہیں فیصلہ کرنا ہے بڑا کون لگ رہا ہے آپ اینڈا کا بات نہیں کرنی بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے تینکیو 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 وہ سمجھ رہے تھے میری بات سنے بات سب یہ آپ کی اوڈینٹس ہے نا نہیں میری نام سب نہیں آپ بھی اوڈینٹس ہے اچھا میری ہے میں لائف انہیں انہوں نے فیصلہ دے دی ہے یہ لکھنے ہی آرے فیصلہ یا رزاق بھائی جی آپ کو کون منا آپ بزرگوں کے آگے کون نہ کر سکتا ہے اکلا کون ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ شکر اللہ رشید رفیق بھائی کرتے کیا ہیں آپ میں اس وقت میں اس وقت میں اس وقت بی ایس ای ٹی کا جو ہوں سٹوڈنٹ ہوں ساتھ میں اپنی سٹڈی کنٹینیو کر رہا ہوں ڈیجٹل مارکٹنگ میں ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے میرا جو قویسٹن ہے وہ اماد بھائی سے ہے اماد بھائی آپ از این سپن بولر بھی رہے ہیں آل دونڈر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سپن جو ہے وہ اس ٹائم اتنی پاورفول نہیں ہے دورنگ دا آل ورلڈ کپ سنیریوز جو ابھی چل رہے ہیں اور انڈیا کی کرکٹ سپیشلی سپن فرینلی ہیں تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ پاکستان تیاری نہیں کر کے گیا نہ شداب پر فارم کر رہے ہیں اور نہ نواز پر فارم کر رہے ہیں از میں چاہے دائن ہو اور جتنا مجھے سمجھ آتا ہے آپ میں اس سے بہتر جانتے ہیں ای تنگ آپ کو اٹیک کے لیے ہونا چاہے تھا واپس فرینل کے لیے میں سوال ہی نہیں پوچھا صرف بتایا مشورہ دیا ہے مشورہ نہیں ایتنک نو ڈاؤٹ ابھی تھوڑا سا پریشر ہے سپننس میں بھی اور جب ایک پلیئر پر پریشر ہوتا ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پلیئر کو ریسٹ کرانا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پریشر نہ ہو کہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے تو آپ چینج کر کے ایک میچ بٹھا گے پھر واپس لے کے آسکتے ہیں ان کو فریش کرنے کے لیے ان کا منٹر جلدی سے ایک سوال ہوں لیں گے اسلام علیکم مائک کریب اسلام علیکم موالیکم اسلام سر کیا نام ہے دوسر محمد اتیق محمد اتیق سوال میرا عمر بھائی سے سوال ہے ریسنٹ آپ نے سر سی پیل میچ لیگ کے لیے تو اس میں آپ نے ایک میچ میں زیادہ وقتی حاصل کیا تو اس میں آپ نے ایک ڈانس کی تھی ہم رہی ڈانس دے لائچ دیکھنا چاہتے ہیں آئی بھائی خورل پلی سر ایک بھائی میں تمام آڈینس تیو پہ بھی دیکھ رہی ہے کل آمر کی طرف سے بتا رہا ہوں پاکستان آسٹریلیا کو ہرا دیتا ہے تو ہر ڈانس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بڑا میچیں گل لانگے آپ سی پیل کے میسی رکارڈنگ نکال لیں وہ بھی لگا لیں مقل جو لائیو دیکھنے کا مزا ہے وہ تو سی پیل کی سیلیبریشن کیلئے سیلیبریشن کریں گے پھر جیس گیا سیلیبریشن ہے خاندیو حضران وقت تو ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک لیجئے واپس آئی یہ ہرنا منہ ہے کہہ ہی نہیں جائے گا جاؤ تالے منا خاندیو حضران وقتی منا ایڈیاس بای گل احمد این سنسلک میرے پاس موجود جیسا کہ آپ کو پتا ہے team cricketers اور ان کے ساتھ موجود پارڈیسپنٹس ایک بار پھر آپ سے پوچھیں گے کیا نام ہے آپ علینا علینا کیا کرتی ہے بی ایس بی ایس کر رہی ہے سر کیا نام ہے مجاہد نام ہے مجاہد بھائی کیا کرتے ہیں سر میں ٹیچر ہوں کمیٹر کیا بڑھا رہی ہے کمیٹر پڑھا رہا ہے مجاہد بھائی مجاہد بھائی مجاہد مجاہد بھائی شاہد ربیا شاہد ربیا شاہد ربیا شاہد ربیا آمر کے ساتھ کیوں بکاوز بھائی اس پاس بولر دعلا بیس کو بولر یہ بات یہ بھی تیز کرا رہا ہے رزاک بھائی بھی تیز تے بٹ من این کو دیکھا ہے اس بجا سے وہ سلم ہے سلم میری طرح کیوں آرہی ہے ملچے کو ہوں جل جل کریں گے ہمچ کب اس میں ڈیفرنٹ راؤنڈ شامل ہیں ہر سئی جواب پر دس نمبر اور بزر راؤن میں ہر غلط جواب پر منس 10 پیدا راؤن تین سو ساٹھ ڈگریز تری سکسی ڈگریز اس کا نام ہے ایسٹی میٹی آنسر دینے بزر راؤن نہیں ہے پہلا راؤن پہلا سوال نانگا پربت کی اچھائی کتنی ہے نانگا پربت کی اچھائی کتنی ہے ملچے کی کتنی ہے ملچے کی، کتنی ہے ملچےگامل نانگ پربت کی میٹی چاہیے کتنی ہے نانگا پربت کیama دنیا کی شاہد تیسری سب سے ہنچی چوٹی اور سب سے مشکل پہاڑ ہے in terms of climbing ونی اللہ vence دو ایفلٹار کہا ہوں ایفلٹار کھانے میٹر میں میٹر میں میٹر میں بتا زیفرنیا میٹر میں بتائیں میں کرا لوں گا فیت ملگا 1-1-2-8-4 anov is aamir effectively مجدで ڈالل accomplishments それで 112 recognizable 212 powiedział tymy roma 後 Peato رو 8 4 5 5 ساڑھے ہاتھ میٹر ساڑھے ہاتھ ہزار میٹر ہارا ہمارا گیارا ہزار نہیں نہیں 110,000 10000 10000 ساڑھے ہاتھ ہزار دکھاؤ بٹا 8126 بھائی ویلدار ٹیٹر نہ بتا سکتے بھائی اچھا بھائی ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چکے کس کھلاڑی کے ہیں اور کتنے ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چکے کس کھلاڑی کے ہیں اور کتنے ہاں جی کتنے کتنے بتا دیں کس کھلاڑی کو چھوڑیں کتنے 356 356 رضی بھائی 250 350 363 363 کوئی پلیئر کا نام بتا دے پلیس 20 ایکسر زوں گا کرس گیل کرس گیل کرس گیل ٹھیک ہے جو آپ نے پہلا سوال کی ہے وہ ٹھیک ہے مجھے لالا یا کرس گیل لگتے ہیں آپ نے بولا 350 250 356 356 250 360 دکھو بھائی 351 اماز و سیم لالا لالا بولو لالا یا گیل شاید آفریدی بندے میں ان کے اوورال لالا یا گیل تھے مجھے اگلا سوال انسان کتنے تیس بڈز رکھتا ہے اندازن بھائی 5 5 تیس بڈز او ستن 3 3 3 3 کسی کام تو آؤ تو ربیہ 3 کہتے ہیں 3 کہتے ہیں 3 دکھاؤ بیٹا 75 100 سب سے زیادہ بولے اماز و سیم نے 5 و آپ جیت گئے اماز و سیم ساڑے 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 یہ میرے مطلب کی سوال نہیں ہے بی بی جس طرح سے آپ نے کوئنفیڈن سے کہا تھا مجھے خود تھوڑی دیت تک لگنے لگا 5 ہوں گی بھائی بخت آ چکا ہے ڈیت اوورس کا اس میں آپ نے جو ہے وہ جواب دینے دکھاؤ بیٹا انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے پہلے سینچری کس نے بنائی رضی بھائی چارلز یہ سیکڈ آلہ چارلز بینرمن صحیح زباب کیسے پتا مجھے سچ پتا نا آپ تکا لگا ہے تکا 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 مجھے پتا بیٹا مجھے بلایک بلایک رہے ملتا ہے باہت باہت مینس ٹین اور بلایک باہت اگلا سوال میں سب سے لئے ملتے ہیں جلد اجلد بھائی تو ٹیس مچ دن کا ہوتا ہوں تیم دن کے لیے ٹیس دن ٹس دن کوئی چیلنج کرنا چاہے تو بھائی نہیں کوئی چیلنج کرتے میرا بھائی بھی نہیں کر رہا 10 ڈیز کہا رزی بھائی نے 10 ڈیز اسی رائی آنسر بخت آ چکا ایک اور بزر راؤن کا آؤٹ اور نوٹ آؤٹ دکھائیں سب سے پہلے اوہ یہ ابھی کتر میں ہوا ہے تو دبات ہی آؤٹ آؤٹ دکھاؤ بیٹا آؤٹ کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے آمیر 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 باتا ہے چھکا ہے کہ نہیں دکھاؤ آؤ 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 مجھے دے تو آige موس ٹر آمیر آہ نوے آگل یا راوند آؤ 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 خوش 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 مینس 10 ایس یہ نہیں بتایا ہوگا خوش خوش دیکھو کیا 0 بھائی اب اب وقت آچکا اینر سرکل کا تو فالس میں جواب دینے تو فالس میں جواب دینے دنیا میں سب سے آدھا رن آوٹ جولٹی روٹس نے کیے ہیں فالس دیکھو بڑا فالس is the right answer رضاس بھائی کس نے کیا کس نے کیا سب سے زیادہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں آخری سوال پوچھ لو آخری سوال دیکھاؤ پیدایش کے وقت انسان کی تین سو اڈڈیاں ہوتی ہیں دیکھو بڑا والس میں نے کہا ایسے پتہ پیدایش سے وقت ہوں آپ چھوٹے ہوں گے جب میرا بیٹا پیدا ہوódہ میں نے پوچھا تھا مہینے پیدا ہے اگل احمد اور سنسلک دیکھتے ہیں فالس میں ہمچ ہنوں قوم ہے دخائیں بئی دیکھاو نا یار رزاق بھائی 3 60 میں تو کہوں گا یہ بہت ہے شکوک پیدا ہو رہے ہیں جس طرح انڈیا کے اندر کنڈیشن سٹینج ہو رہی ہیں یہاں میں بھی کچھ کنڈیشن سٹینج ہو رہی ہیں ہم نے ہرنا شروع کر دیا نمبر جانبوچ کے تو آپ جیت نہیں رہے ہیں یہ تکے لگنے ہیں یہ بڑا مزہ آتا ہے آپ جس طرح بجار ہو بجار اس پر شکوک و شباب ہیں بہت اچھا کھیل دیکھے دیکھے درے ہو جن تھے جب آپ اس کام کی ویسے شازیف خانزادہ کے شو کی زینت بنیں گے وہ بہت گہرے سوال پوچھتے ہیں بیٹا دیکھاؤ اوورال وینر کون ہے اوورال امار ہے پانچ سو پیسٹ چھ سو اسی سات سو نوے میں اگر تو ہز گئے ہیں میں ایسے ادھر ہی اب مجھے لگتا ہے ہمارا جو دھیان ہے وہ آمر کی طرف بڑھے گا یایس پلیز میں پڑھا ہوں اچھا اب ایسے کل کا میچ ہے بڑا میچ ہے پاکستان و آسٹریلیا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے فیورٹس پوچھ لوں کل کا فیورٹ پاکستان رزاق بھائی پاکستان پاکستان آمر بھائی سوچ کے جذبات میں نہیں باتنو باتنو وہ کر دے نہ اگر یہ اسٹریلیا کہتے ہیں ان کو سو پوائنٹ دے دیں یار وہ چانسز بھی ہیں اسٹریلیا اسٹریلیا آسٹریلیا آسٹریلیا پاکستان پاکستان اور میں آسٹریلیا آسٹریلیا میرے پچاس مل کے میں بات ہوں گا وہی پچاس خونی سے پچاس دیکھیں میری بات ہے پانچ میرے ہندرڈ پر ہوسک會 پانچ پچاس میرے پچاس چلوں ٹھیکے میرے ہندرڈ ریلے دس ہے میرے ہندرڈ آپ کو ہم پچاس دیں گے اگر آپ نہیں تو یہ غلط یہ نہیں نو فچاس نہیں ہوں گا پچاس نہیں ہوں گے ہاں نہیں ہوں گے پچاس بھئی ایک بھی بلو ٹک والا نہیں ہے میرا سوال اماند بھائی سے اس وقت پاکستان ٹیم میں آپ کا فیویٹ بیٹسپن کون ہے بابر بابر ہم سب کی فیویٹ بیٹسپن ہے اگلا بائی عبدالرزاق صاحب نے نہیں کیا یہاں تک بات پہنچ چکے رزاق بھائی لڑکے کہہ رہے کرکٹ تو ٹھیک ہے یہ کام کیوں نہیں کیا آپ یہ بندہ جنا یہ کچھ کروائے گا چلے کوئی تو کچھ کروائے گا اگلا اگلی کیا بھائی ہے بہت بڑی ہے محمد حسنین؛ was banned from international cricket because of his balling action wasn't it injustice with him because his balling action looks okay bumra action looks more awkward but no one raises any finger on it what's the rule of balling action اماد آپ سے پوچھوں گا یہ صحیح لگ رہے ہیں حسنین؛ کا ایسا کچھ تھوڑا بہت issue تھا اتنا بھی نہیں تھا لیکن ICC کی conditions ہیں اور rule ہیں اور 15 ڈگری آپ سب کو جیسے پتا ہوگا جس کو علم نہیں ہے اس سے زادہ بینڈ ہو یا اس میں بینڈ ہو تو allow نہیں ہے ہم اگری کرتے ہیں اس بات سے کوئی آئی ڈیا نہیں bowling action سے bowling action کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو very nice خواتین و عذرات ہاتھ اٹھا لیجئے ہاتھ اٹھا لیجئے اللہ ہم یہاں جس طرح سے پاکستان انڈیا سے ہار آئے اللہ کرے کل ہم اسٹیلیا کو بھی اسی طریقے سے ہارائیں تاکہ ہمارے غم کموں بولو بیٹا آہ آہ ہست ہار نہ بنائے گا وقت نہیں ایک خدام کو پہنچتا ہے کل پھر سے آپ سے امید کرتا ہوں ہستے مسکناتے چہروں کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گوڈ نائٹ اللہ حافظ